اگر آپ میری ویڈیو کو میس نہیں کرنا چاہتے تو سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور ناٹکیشن کے لیے آپ پیل آئیکن کو ضرور دبائیں ہیلو فرنس ٹو ڈے فریٹس کے جانسے مہتاب خان آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ یوٹیوب اپلیکیشن میں نیو جو فیچرز آ رہے ہیں یا نیو جو تبدیلی آئے ہیں اس کے بارے میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں تو امید کرتا ہوں آج کی آپ کو ویڈیو پسند آئے گی تو چلتے ہیں اپنے یوٹیوب اپلیکیشن کی طرف تو یوٹیوب اپن میں کرتا ہوں تو اب اس کا لکھ دیکھیں آپ اس کا پہلے سب سے جو ہوم اور ٹریننگ اور یہ سبسکرائب سبسکرائب یہ اوپر تھا ٹاپ پہ تھا لیکن اب یہ باٹم میں آگیا بلکل نیچے آگیا تو یہ ایک اپ ڈیٹ اگر آپ کے پاس ایسا نہیں ہے تو آپ اپنی اپ کو اپ ڈیٹ کریں اگر آپشن آرہا اگر نہیں آپ اپ ڈیٹ کا تو آپ سیمپل پلی سٹور میں جائیں اور یوٹیوب پہ جہاں یوٹیوب آپ لکھیں تو ایک اپ ڈیٹ وہاں پہ آپ کھن آرہا ہوگا آپ وہاں سے بھی اپ ڈیٹ کر لیں تو وہاں سے اپ ڈیٹ کرنے کے بعد آپ کا سیم لوگ کیسی ہوگا یوٹیوب کی اپلیکیشن کا تو اب چینجز کام پہ آئی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو اس میں چینجز یہ آئی ہے کہ سب سے پہلے یہ جو ریکارڈنگ والا بٹن ہے یہ یہاں پہ درمیان میں آپ کو ملتا تھا مطلب یہاں پہ آپ کو مل جاتا تھا اس کے علاوہ اور اتنی زیادہ چینجز نہیں آئی ہیں ٹرینڈنگ پیج یہاں پہ اسی طرح ہی ہے سبسکرائب جو آپ نے سبسکرائب ہاں یہاں پہ جو تین بٹن تھے اسے اس نے لائبریری میں کنوائٹ کر دیا یہ یہ آپ حصی جو آپ کے یہاں پہ تین بٹن تھے تو وہ اس کو اس نے اپلیکیشن کے جو فیچرز نیو آیا اپ ڈیٹ تو اس میں یہ ہوا کہ اس نے یہ تین بٹن کو ختم کر کے لائبریری میں یہ آپ کو ساری فرکشنیلٹی دے دیا اس کے بعد اور اتنے زیادہ چینجز تو ہوئی نہیں ہے سب چیزیں ہوئی ہیں صرف اس کا لوگ کو تھوڑا سا چینج ہوا ہے تو اور اس میں اتنی زیادہ فرکشنیلٹی بھی چینج ہوئی ہے تھوڑا سا اس میں فرکشنیلٹی اس قسم کی چینج ہوئی ہے کہ آپ کا جو سلونگ اگر نیٹ ہے تو پھر بھی یہ بفنی اتنے زیادہ نہیں کرے گا آپ کو ریزولوشن کام کر کے بھی آپ کو ویڈیو دکھا دے گا پہلے بھی تبدیل پہلے سی تھا لیکن اب اس میں مزید کچھ فرکشنیلٹی ایڈ کی ہے تو اب امید کرتا ہوں ہاں اچھی آپ کو یہ اپ ڈیٹ آپ کے لئے انفارمیشن اچھی اچھی ہوگی آپ کو اگر کوئی بھی سوالے سے کوئشن ہے تو آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ اپنی آنے والی ویڈیو سے بہتر بہتر لانے کی پوری پوری کوئشش کریں گا مجھے دعاوں میں حاد رکھنا ہوکے اللہ حافظ